کی تعلیم ہے یا نہیں تو چاروں اماموں کو سب سے زیادہ ماننے والے اہلِ حدیث ہیں باقی تو انکار کرتے ہیں باقی تو رد کرتے ہیں باقی تو تین کی بات کو ٹھوکر مارتے ہیں دنیا میں سوائے اہلِ حدیث کی اور کوئی گروپ نہیں ہے کوئی جماعت نہیں ہے جو چاروں اماموں کو ماننے میرا دعویٰ ہے چیلنج ہے کوئی مائی کا لال اس چیلنج کو توڑ نہیں سکتا دنیا میں سوائے اہلِ حدیث کے کوئی گروہ نہیں ہے کوئی جماعت نہیں ہے جو چاروں اماموں کو ماننے سوائے اہلِ حدیث کے ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور چاروں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہماری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے ہماری کو دیوار میں دے ماننا نبی کی سینے سے لگا لینا یہ چاروں کی تعلیم ہے یا نہیں تو ان سے زیادہ ہم چاروں کو ماننے والے ہیں اللہ سبجنے کی توفیق عطا فرمائے قبرستان میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے قرآن پاک میں مردوں سے کوئی خطاب ہے آپ قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو قبروانوں کو قرآن کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو مردوں اٹھو روزہ رکھو قرآن میں جتنا خطاب ہے وہ زندوں سے ہے زندگی میں پڑھتے نہیں ہیں اردو ڈائجسٹ اردو نیوز جاسوسی ڈائجسٹ امران سیریز نسیم حجازی کے ناول یا وی سی آر اور فلمیں اس سے جان نہیں چھٹتی جب مر جاتے ہیں تو پھر پیجھ کرتے ہیں میرا پیو مر گیا ہے حضرت پہ کے قبر دے پر آتے پڑھ چھڑی حضرت پہ کے دو ہزار روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دے تیرے پیو انہوں قرآن میں پڑھا باقشہ 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 قرآن کا مرنے کے بعد قبروں پہ بیٹھ کر اس مردے سے کوئی خطاب نہیں ہے وہ تو زندگی میں عمل کی بات کرتا ہے رہا یہ کہ قبروں پہ بیٹھ کے آپ نے سالے ثواب کرنا ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے مولویوں کے پیٹ کا دھندہ ہے مفتی معصوم علی صاحب نے کہا ہے کہ قبرستان میں صورت تکیاثر اور صورت یاسین پڑھی جا سکتی ہے مفتی معصوم علی آپ کو مبارک امام معصوم محمد الرسول اللہ ہمیں مبارک ہم سے منوانی ہے تو ہمارے نزدیک معصوم ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں دکھا دیجئے ہم ماننے کے لئے تیار اگر قبر میں بارش کا پانی آ جائے مردہ نظر آنے لگے تو ڈھاپنے کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا اس پر مٹی ڈال دی جائے جی بالکل اس کو دوبارہ مٹی ڈال کر اس کی قبر کو بند کر دیا جائے پرائے مربانی تقدیر کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیے تقدیر پر ایمان لانا مسلمان پر واجب ہے جو تقدیر کا انکاری ہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں تو کہنے لگے میں ضعیف ہو گیا ہوں میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں لیکن جا کر میرا پیغام دے دینا کہ ابن عمر کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں تم سے بھری ہوں اور اسلام میں کسی سے برات اس کے کفر پہ ہوتی ہے کسی کے عمل سے برات تو ہو سکتی ہے لیکن کلی طور پہ اس سے برات اس کے کفر کی نلیل ہے تو جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ایک آدمی کے لئے کام دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اتنی رقم میرے کو دو گے تو میں یہ تمہیں کام ڈھونڈ دیتا ہوں دلالی کا کام شرنجائز ہے کوئی دلال ہے ایجنٹ ہے جیسے پلات بیشنے والے گاڑییں بیشنے والے اگر وہ بقاعدہ طور پہ دلالی کا کام کرتا ہے اور دونوں پارٹیوں کو پتا ہے کس کا کام ہی یہ ہے اور وہ پرسنٹیج لیتا ہے تو وہ اللہ وعالم کوئی حرج دے مدرسہ یا مسجد کی رقم ایک آدمی کے پاس موجود ہو سال گزرنے پر اس پہ زکاة ہے یا یہ رقم کسی کو کام آنے تک قرض دی جا سکتی ہے مسجد مدرسے کے لئے چندہ اکٹھا ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی اللہ نام کا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے زکاة تو ذاتی مال پر ہے جو مسجد اور مدرسے کے لئے وقت ہو چکا ہے اس پہ نہیں ہے اور کسی انسان کو ذاتی استعمال کے لئے پرسے کا چندہ یا مسجد کا چندہ نہیں دینا چاہیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ داڑی کی کچھ حد ہے یہ بتا دے کیا حد ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی وَفِّرُ اللُّحَا وَفِّرُو اَيْكَثِرُو داڑیوں کو بڑھاؤ داڑیوں کو معاف کرو داڑیوں کو لٹکاؤ تو کیا حد ہے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں رمضان شریف میں آخری عشرے میں آپ اور میں ایک دعا پڑھتے ہیں شبِ قدر کی دعا یاد ہے کسی کو کون سنائے گا اللہم اِنَّا كَعْفُونَ تُحِبُّ الْعَفُوَا فَعَفُوَا اے اللہ تُو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرنے والا ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے دعا کرنے والے کی عمر پچاس سال ہے مثال کے طور پر میری نہیں ہے پچاس سال میں مثال کسی اور کو دے رہا ہوں تو وہ کیا ارادہ رکھتا ہے جب دعا کرتا ہے اللہ پچاس سال گناہ کیے ہیں پچاس میں سے پچیس معاف کر دے باقی پچیس سال کے ایکاؤنٹ میں باقی رہنے دے یہی نیت ہوتی ہے جی یہ ہوتی ہے کہ سارے معاف کر دے سارے اللہ کے نبی فرمارے ہیں معاف کر دو اس کو تو کیا مطلب ہے ایک بھٹ کے بعد گاٹ دو یہاں سے تراش لو نیچے سے خط منا لو نہیں اس کو معاف کر دیجئے اس کو لٹکا دیجئے کلیمہ کے معنی کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے تو ہی سے کیا مراد ہے حالانکہ نبی تو حاضر نہیں ہے یہ بڑی پرانی ایک حسی پیٹی دلیل ہے حاضر ناظر والوں کی کہ جی آپ نہیں مانتے اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ ہے پڑھئے کری کیجئے ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کوئی جو ہی تعلیمہ کرتا ہے اللہ کے رسول ہے کہتا مان لیے نہ ہے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں محمد علی جینہ پاکستان کے بانی ہے محمد علی جینہ پاکستان کے بانی ہے کہاں ہے کیا مطلب بانی ہونے کی ڈگری محمد علی جینہ صاحب کے پاس ہے ٹھیک ہے وہ مر گئے ہیں اپنے وقت پہ دنیا چھوڑ گئے ہیں لیکن پاکستان کے بانی ہونے کی ڈگری یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے یہ عزاز کس کے پاس ہے محمد علی جینہ کے پاس ٹھیک ہے لیکن ہے کہاں فوت ہو گئے مر گئے دنیا چھوڑ گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے کیا معنی کہ قیامت تک اب کوئی اور رسول نہیں آسکتا رسالت کا عزاز یہ مقام خاص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی ذات کے طبار سے موجود ہیں ہر وقت ہر جگہ پہ حادر نادر ہیں نہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں کوئی اور رسول نہیں بن سکتا قادیان کا بھینگا کانا مرزا غلام احمد کذاب دجال ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا رسالت کا یہ عزاز خاص ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے لئے قیامت تک کے لئے کوئی اور نبی نہیں لا نبی اب آئے گی لیکن ہے کہا اللہ کی جنت میں پھر اسل سال کی عمر پائی اور فود ہو گئے اللہ کی جنت ہمیں چلے گے اگر یہ کہا جائے کہ آپ ہر وقت ہر جگہ پہ حادر نادر ہیں میراج کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہیں میراج ہوا اللہ کے نبی کو مکہ سے بیت المقدس گئے کیوں گئے وہ تو ہر وقت ہر جگہ پہ حادر نادر ہیں تو اس سفر کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی بیت المقدس سے آسمانوں پہ گئے آسمانوں پہ ایک پر دوسرے پر تیسرے پر چوتھے پر پانچوے پر چھٹے پر ساتوے پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی نماز توفے میں ملی تو بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واپس گئے کیوں کیا ضرورت پیش آئی وہ تو ہر وقت ہر جگہ حادر ہے ملاد نبی کے دن روزے کی فضیلت کیا ہے سونوار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رکھا ہے اور یہی آپ کی پیدائش کا دن ہے جو میراج کے دن بھی اللہ کے نبی نے روضہ رکھا ہے اور آپ نے فرمایا ان دنوں میں اللہ کے تربار میں اعمال بلند ہوتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں آدمی بھول کر وضو کے بغیر نماز پڑھ لے اور دوسری نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کو دوبارہ وضو کر کے اپنی نمازیں دھوڑا لینی چاہیے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح باطل ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لئے کیا حکم ہے اگر بے نمازی کی بیوی نماز پڑھتی ہے تب باطل ہوگا نا مرد نماز پڑھتا ہے اور بیوی نہیں پڑھتی ہے بیوی پڑھتی ہے اور مرد نہیں پڑھتا تو ایک مسلمان اور ایک فادیہ کفر میں اور اگر دونوں نہیں پڑھتے ایک کوئی ہے نہیں پھر تو کوئی مشکل نہیں دونوں ایک جیسے ہیں ہاں اگر ایک نمازی ہے اور دوسرا نمازی نہیں ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے اور اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو نماز پڑھانی چاہیے کیا آپ نے خود شدہ عزیز رشتے داروں کا عمرہ کر سکتا ہے حج کرنا حدیث میں آتا ہے کسی کی طرف سے حج بدل کرنا اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ عمرہ کیا جا سکتا ہے واللہ علم قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے کہ کیا آپ نے وہ شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر ہر چیز شرک ہوئی اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو واقعی وہ وادیہ ایمان سے وادیہ کفر میں نکل جاتا ہے کہ جو اس کا جی چاہے وہ کرتا ہے نماز پڑھنے کو اس کا دل نہیں چاہتا وہ نہیں پڑھتا زکاة دینے کو اس کا دل نہیں چاہتا نہیں دیتا اسلام کی کچھ باتوں کو لے لیتا ہے جو اس کے مند کے مطابق ہیں اور جو اس کے مند کے خلاف آتی ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ واقعی وادیہ ایمان میں نہیں ہے واللہ ہوا علم سائل کہتا ہے میں نے عمرہ کیا مگر اپنے سر کے بال پورے نہیں کٹائے تو کیا میرا عمرہ قبول ہوگا اگر عمرہ کیا ہے تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں یا تو آپ پورے سر کے بال ساف کروائیں اسے خجابی میں کہتا ہے ٹنڈ کروائیں یا آپ پورے سر کے بال چھوٹے کروائیں جو وہ چار کونوں سے چھوٹی کینچی لے کے دو ریال والے کھڑے ہوتے ہیں وہی سے کام نبٹا دیتے ہیں اگر وہ کیا ہے تو پھر آپ پر دم ہے کہ آپ نے نہ بال کٹوائے ہیں نہ آپ نے ٹنڈ کروائی ہیں وہ چار چھٹکیے پکڑ کے کٹنے سے بال نہیں کٹتے وہ واجبتہ نہیں ہوتا ہم نے سنا ہے ویتر تین رکت ایک قائدے سے ہوتا ہے جب تین ویتر اکٹھے پڑے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعالیم ہے کہ آپ مغرب کی مشابعت نہ پڑھیں مغرب میں دو رکت کے بعد تشاہد بیٹھتے ہیں تین ویتر جب اکٹھے پڑے جائیں گے تو ایک تشاہد آخری بیٹھا جائے گا جو لوگ یہ حدیث جانتے ہیں لیکن اپنے مولویوں کے فتووں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں وہ بیچارے تشاہد بیٹھ کے پھر اس حدیث میں عمل کیسے کرتے ہیں وہ دعائے قنود سے پہلے اللہ اکبر کر کے رفضین کر لیتے ہیں اور پھر دعا پڑھ لیتے ہیں انہیں کو مٹھی مٹھی ہاپ ہاپ کوڑی کوڑی تھو تھو جہاں حدیث میں رفضین آتی ہے وہاں کرتے نہیں ہو جہاں آتی ہے وہاں کرتے رکوع سے پہلے صحیح بخاری میں ہے یا نہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد صحیح بخاری میں ہے یا نہیں صحیح مسلم میں ہے صحیح حدیث ہے اس کی سمجھ سلسلہ تو زہب ہے مانتے ہیں لیکن چونکے چی کے چنانچہ چونکے مجبور ہے کسی اور کے ہاتھوں جہاں نبی نے کی وہاں کرتے نہیں اور جہاں حدیث میں آیا نہیں کولوٹو چلا دیں دے ہو جو آپ کا جی چاہے وہ کر لے اگر حدیث ماننی ہے تو پھر تین بھی طریقے ٹھے پڑھیں تو درمیان کا تشاہد نہیں بیٹھنا بلکہ آخری تشاہد میں بیٹھوا لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ناجائز تعلقات رکھے تو اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی کہ اب ان کا شادی جائز ہے اور بچے حلالی ہیں جو انہوں نے پہلے کیا وہ گناہ ہے اللہ سے معافی مانگے جب ان کا باقاعدہ نکاح ہو گیا شریح حدود کے مطابق تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے لیکن جو پچھلا خواہ ہوئی ہے اس سے معافی مانگے داڑی کو کالا یا سرخ رنگ دینا جائز ہے اور داڑی کے نیچے سے شیو کرنا یعنی اوپر گال اسے بال لینا جائز ہے داڑی کو کالا رنگ لگانا جائز نہیں ہے نہ داڑی کو نہ سر کے بالوں کو کالا رنگ لگانا درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ شخص جو سیاہ خواب لگاتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پاس کے گئے کہ روایت کے یہ لفظ ہیں اور داڑی کو یہاں گالوں سے ساف کرنا یا نیچے سے خط بنانا یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں بے نمازی کے لیے کیا حکم ہے اسے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اہل جہنم جب جہنم میں ہوں گے اہل جنت سوال کریں گے ما سالککم فی سقر تم جہنم میں کیوں آئے تو ان کا جواب ہوگا لمنکم من المسلی ہم بے نماز تو بڑی خطرناک وادی کے اندر ہے جو شخص مستقل نماز کا تاریخ ہے اور جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے قرآن حدیث میں کیا آیا ہے اگر وہ مستقل فجر کا تاریخ ہے تب بھی وہ بڑی خطرناک وادی میں ہے کفر کی وادی میں ہے اور اگر کبھی کبھار سویا رہ جاتا ہے تو جب وہ اٹھے اس وقت نماز ادا کرنے قضاء ادا کرنے مستقل نہ چھوڑے ایک شخص کی فجر کی نماز پر آنکھ نہیں کھولی تو جب آنکھ کھولی ہے چھ بجے سات بجے تو اس وقت وہ ادا کرنے یہ مستقل